بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گرین بینز اور کیمے کی ریسیپی لے کر آئے ہوں آپ کے لئے اردو میں اس کو گوار کی پھلی بھی کہتے ہیں چلیں اب اس کو ہم بنانے سٹارٹ کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کی ضرورت ہے آگے انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے سب سے پہلے میں نے لیے گرین بینز یعنی گوار کی پھلی اس کو میں نے اچھے سے واش کر کے سائٹ کٹ کرنے اس کے اور اس کے چھوٹے پیس کرنے لینے اس کے بعد ہم لیں گے کیمہ یہ میں نے 250 گرام کیمہ لیا ہے مشین سے پیسا ہوا اچھے سے واش کرنا ہے اس کو بھی اب ایک لیں گے کڑائی اس میں دالیں گے ککنگ آئیل ککنگ آئیل کو گرم ہونے دیں گے گرم ہونے کے بعد اس میں ہم دالیں گے سب سے پہلے کیمہ کیمہ کو اعلقا سا بھونیں گے اس میں جب آئیل میں تھوڑا سا بھون جائے گا اس میں پھر ہم اس میں آگے کی چیزیں ایڈ کریں گے اب اس میں ہم ایڈ کریں گے اونین یہ میں نے دو آزاد اونین لی تھی اس کو چھوٹے پیس میں کٹ کر لیا تھا پہلے سے اب اس کو کیمہ کے ساتھ تھوڑا الکا بھونیں گے یہ میں نے مٹن کا کیمہ لیا تھا آپ چاہے تو بیف کا بھی لے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بھون لیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ہٹ کریں گے گالی جنجر پیسٹ اور اس کو بھی بھون لیں گے اس کے بعد ہمیں ایڈ کریں گے اس میں بینز یہ دیکھیں میں چھوٹے پیسوں میں کٹ کر آیا تھا میں نے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس میں اور تھوڑا بھون لیں گے اس کو ایسی اب اس میں تھوڑا سم ٹیماتریں ایڈ کریں گے ایک ازت میں نے ٹیماتر لیا اس کو میں نے ایڈ کر دیا اور یہ ہری مرچے لیں پانچ شے پیس آپ چاہے تو کٹ کی بھی دال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہم ہسپے زائے کا نمک ایڈ کریں گے تھوڑی سی اس میں لال چلی پوٹر ایڈ کریں گے اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں چلی آپ کو ٹیس پسند ہے تو زیادہ لیں اس میں ہم نے زیرہ پوٹر تھوڑا ایڈ کر گیا ہے اور تھوڑی سی اس میں ہلدی ایڈ کریں گے کونٹیڈی آپ اپنے حساب سے دال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کو اچھے سے میس کر کے بھونائی ہوگی اس کی اچھے سے اب بارے آگے تھوڑا سا پانی ایڈ کر لیں گے تھوڑا سا کیونکہ آپ کا ٹیماتر اور یہ سبزی گل جائے کم سے کم اس کو پانی ایڈ اور پکائیں گے اس کو گرن مینس اور کیمہ انشاءاللہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے بھون لیا اس کو آئل بھی چھوڑ دیا مسالے نے اب دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے سبزی بھی گل گئی ہے کیمہ بھی گل گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا کیمہ بینس یعنی گوار کی پھلی اور کیمہ ریڈی ہو گیا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ گھر میں ضرور سٹرائے کریں اس ریسی پی کو آپ لوگ کو بھی بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے لئے اور اچھی اچھی ویڈیو لے کر آتا ہوں گا آپ لوگ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں میرا حوصلہ پڑتا ہے انشاءاللہ آپ لوگ اور اپنے دوست فیملی میمبر کے ساتھ ضرور شیئر کرنا کریں ویڈیوز اور جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ مجرد